ڈریم11 کا منیجر موڈ آپ سبھی کیلئے پھر سے ایک نیا فیچر لے کے آگیا ہے جس کا آپ لوگ یوز کر کے ایزلی اس منیجر موڈ میں وین کر سکتے ہو آپ لوگ منیجر اب دو ویک اور منیجر اب دو لیک بھی بن سکتے ہو اب وہ نیا فیچر کیا ہے اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسے آپ لوگ کو یہاں پہ پورا انتق دیکھنا ہوگا اور تب ہی آپ کو سب کچھ اچھے سمجھ میں آئے گا کیسے اس کا یوز کرنا ہے اور کہاں پہ اس کا یوز کرنا ہے تو چلی جانتے ہیں سب کچھ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پرس کر کے all select کر لیجئے گا تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا notification آپ تک پہنچتا رہا ہے تو چلی جانتے ہیں یہاں پہ سب کچھ پورے ڈیٹیل میں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ اس کا یوز کر سکتے ہو سب سے سیمپل چیز آپ کو manager mode کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے left طرف کے slide کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سرلنکا اور نیپال کا جو میچ ہے اس کے لیے آپ کو ایک نیا فیچر ملتا ہے plan captain bc کا اب اس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو introducing captain bc planner اور beta کا option یہاں پہ مل جاتا ہے مطلب اب اس کو test کیے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو get maximum point from the next two messages by planning your captain bc اور change you captain bc unlimited time no transfer count یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ آپ لوگ captain bc unlimited time یہاں پہ change کر سکتے ہو but یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو get maximum point for the next two matches by planning your captain bc جو دو match میں performance رہا ہے اس حساب سے یہاں پہ captain bc کا planning کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے got it پہ click کر دینا ہے تو اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو جو ہے الگ الگ چیزیں مل جاتی ہیں اور یہاں پہ تیسرا جو notes ہے you can continue to make changes of your team before every match deadline ٹھیک ہے beta پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو check out all the new captain bc planner let us know for your feedback اور question mark پہ click کرنے پہ آپ کو بتائیے پورا کا پورا یہاں پہ آپ کو بتا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو future match کا prediction ہوتا ہے جیسے ویراد کوھلی captain 2x point bc کے لیے رویت سر میں یہاں پہ ever lost point because of missing a match now pre-select your captain and vice captain in advance for future matches ٹھیک ہے کیسے work کرتا ہے تو یہاں پہ پورا detail بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیسے work کرتا ہے اور کیسے آپ لوگ یہاں پہ captain bc planning کر سکتے ہو plan for the future کر کے یہاں پہ آپ کو بتا جاتا ہے کہ include players from future matches in your current team to schedule them as captain bc ٹھیک ہے اس کے بعد بتا جاتا ہے کہ select captain bc for up to next two matches یہاں پہ دو matchوں آنے والا دو matchوں کے لیے captain bc آپ لوگ یہاں سے plan کر سکتے ہو اس کے بعد بتا جاتا ہے change your plan captain bc anytime کبھی بھی آپ change کر سکتے ہو تو آپ کو پتا ہیے یہ transfer میں count نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ note میں بتایا گیا ہے کہ if a match is event the planned captain bc for that match will carry over to the next match here is an example if you had Rohit Sharma and Sucukumar as your planned captain bc for india برجہ پاک on 9th june 8 p.m game and the game gets event they will still be your planned captain bc for the next game oman برجہ scotland which begins at 10.30 p.m on the same day ایسے کر کے بہت سارے یہاں پہ questions ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ can i change my plan captain bc twice later تو یہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہو change اور اس کے ساتھ can i make transfer for matches i plan captain bc تو اس کے لیے بھی 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 آپ کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اور what is what if my current team does not have players for future matches تو دیکھ سکتے ہو آپ بتا رہیتا ہے you need to have players from future matches in your current team when you want to schedule them as captain bc اور اس کے ساتھ ہے what if my plan captain bc is unannounced تو if your plan captain bc is unannounced they will not get any points for matches تو normal سی چیز ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو چیز بتائی گئی ہیں تو آپ لوگ سکتے ہو other players in your team جو کی ہم لوگ حساب سے یہاں پہ ہے captain bc کے لیے bc کے لیے دیکھ سکتے ہو آپ کو 7.72 percent boomerah کے لیے captain کے لیے 3.98 ہے وہی اندر السل کے سکتے ہو اور ان کے ساتھ آپ لوگ summer joseph کو بھی try کر سکتے Mitchell star کو try try Mitch Mars کو ایسے کر کے بہت سارے چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہے تو یہ دیکھ وں جیسے planning کر چاہو کر سکتے ہو جن کھلاڑی کو رکھ سکتے ہو اور یہاں پہ جو captain bc planner کا نیا feature آیا ہے تو اس کو جرور آپ try کرو اور بیٹا testing میں ہے مطلب کہ ابھی یہ نہیں رہے گا اس سے related ابھی تک کوئی update ہے نہیں اگر رہتا ہے تو آپ زیادہ آئے گا تو پھر اس کو long term میں رکھا جائے گا ڈریم eleven کے دوارہ اور اسے آپ پورا منیجر board میں یوز کر پاؤ گے ابھی world cup جو ہے بہت لمبا ہے تو اس میں بتا دیا ہے تو اس سب چیزوں کو لگ جیسے چینج کرنا ہو آپ لوگ کر پاؤ گے یہ پہ چیزیں میں نے بتا بھی دی ہے کہ کیسے آپ لوگ جو ہے پلاننگ کیسے ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ جیان میں ضرور رکھئے گا اور یہ پہ آسٹریلیا کا اور نیمیبیا کا میچ ہے تو بالنگ پیچ ہونے والا پیس کے لیے ہیلپ ہے اس لیے میچ ماش کو کپٹن دے سکتا بولنگ بیٹنگ دونوں کریں گے تو آپ کو بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ شیف کروگے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو نو نو پلیئر فرم دس میچ ایف ویس ٹو ایڈ پلیئر فرم دس میچ گو ٹو مینیز ٹیم تو آپ کو اپنا ٹیم مینیز کرنا ہوگا اور اس ٹیم میں سے جو بھی پلیئر سا آپ رکھے ہو تو امید کرتا ہوں جو میں بتا آپ لوگ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اس سے لئے کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سب بہت بہت دھنے بات ملتے